بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اگر ہم پاکستان کی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو کہیں مثال نہیں ملتی ریاستی تشدد اس وقت جو مخالفین پر کیا جا رہا ہے وہ جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف طور سے بھی زیادہ بطرین طریقے سے کیا جا رہا ہے اس طرح کی جو پکڑ دھکڑ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک آپریشن ہو رہا ہے پاکستان کی سڑکیں بند ہیں اور الزام عمران خان صاحب پر لگایا جا رہا تھا کہ وہ عوام کو پریشان کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد بند کر کے لیکن آج پورا ملک بند ہے اور اس وقت جو کچھ ثوابی پر ہو رہا ہے وہاں پر ایک منتخب وزیرِاللہ جو ہیں پولیس نے ان پر بھی شیلنگ کیا اور جو تشدد وہاں پر کیا جا رہا ہے اس میں وہ وزیرِاللہ کا ایک کافلہ اس پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ پورا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے حکومت اس نہج پر کیوں پہنچ چکی ہے کیا خوف ہے کیا خدشات ہے جس کی وجہ سے حکومت نے اپنا پورا فوکس اور اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دن کیا ہیں کیا آنے والے دن میں یہ جو پاکستان کا سسٹم ہے کسی خطرناک دو راہے سے دوچار ہو جائے گا کسی خطرناک صورتحال سے دوچار ہوگا میاں صاحب کا فیوچر کیا ہے میاں صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں آج اسی سارے موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان کا سسٹم کس طرف جا رہا ہے ایک اس وقت اس عالم میں جب ایک لیک یعنی خبروں کے حوالے سے ایک دون لیک کی جو بات کی جاری ہے وہ سامنے ہے اور اس کے اندر انفرمیشن منسٹر جس کو دوبارہ سے لگایا جا رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس شخص کی بیٹی کو جس نے پہلے ہی آرمی کے خلاف اتنی حرجہ سرائی کی کہ آرمی کے پریشر کے اوپر پھر ان کو ان کے عوضے سے ہٹایا گیا لیکن آج جب پروید نشید صاحب کو ہٹایا گیا تو ان کے متبادل کے طور پر جس شخص یعنی خاتون کو لائے جا رہا ہے وہ بھی اس شخص کی بیٹی ہیں جو پہلے ہی سارے ایشو میں ملوبس رہے ہیں یعنی اسکری قیادت کو اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو ایک بڑا کلئر کٹ میسیج ہے کہ جناب جتنے مدی ریزائن چلے جائیں جو نواز حکومت کی پالیسی ہے وہ اسی طرح قائم رہے گی جس طرح کے پہلے سے چل رہی ہے آج اسی موضوع پر بات کریں گے میرے ساتھ شریک گفتو ہیں کرنر ریٹائیٹ جوید زہور صاحب سینئر تذیعہ کار ہیں سیکیورٹی کے معاملات ملکی سیاسی صورتحال اور دفاعی معاملات پر گہری نظر ہے آپ کی وحید عالم صاحب حکومتی جماعت کو ہمارے پروگرام میں اس وقت ریپیزنٹ کریں گے آپ ایم اے نے مسکر بن نواز سے ان کے ساتھ موجود ہیں ندیم چودری صاحب سینئر تذیعہ کار اور جہان پاکستان گروپ کے ایگزیکٹیو ایڈیٹر سب سے پہلے کنر صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ جو صورتحال ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں ایسے ہوا کو ایک عملن ایک صوبے کو علیدہ کر دیا جائے کیونکہ یہ جنگ کی صورتحال میں تو ہوتا ہے کہ انڈیا کی شاید کوئی پلان ہو کہ جب وہ اٹیک کرے گا تو اس صوبے کو یا اس شہر کو علیدہ کر دیا جائے گا باقی یہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ایسا کیوں کر رہی ہے دیکھیں یہ تو ایک منیجمنٹ ہے ایک ایڈمیسٹریشن ہے فیلیور ہے یا ان کی رانگ پالیسیز ہیں لیکن اس سے بگر پرسپیکٹیو میں اس وقت چیزوں کو دیکھنا چاہیے یہ ان کے ٹیکٹیکل مووز ہیں کہ ہم دوگ کے دھرنے کو روک لیں گے اس طریقے سے یا ان پر پریشر ڈال کر یہ ہر گورنمنٹ کرتی ہے ہر گورنمنٹ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور ان کو کسٹن بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ان کی سزا بھگتنا بھی پڑتی ہے لیکن اس سے ہٹ کر کتا نظر جو اس وقت ملک کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جو کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت قطرناک ہے دیکھیں سیکیورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں توپوں کی بمز کی فوج کی ٹینکوں کی اس سے ہٹ کر ایک سٹیبلیٹی ہوتی ہے ایک استحقام ہوتا ہے ایک سیاسی استحقام ہوتا ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ ایک سب سے مضبوط کو حصف جو نیشن کو پوری قوم کو یقجہ کر کے دشمن کے سامنے لاکر کھڑا کرتا ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے سیاسی استحقام ہوتا ہے جو کہ اس وقت ناپید ہو گیا ہے جو کہ اس وقت اس خطرے کی گھنٹی سے کہیں نیچے چلا گیا ہے جس کا کہ سیکیورٹی کے ادارے تینک ٹینک اینڈی سی اور جتنے بھی جو الارمنگ سیچویشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ یہ سیاسی استحقام اتصال تک نیچے آگیا ہے وہ اس کی دو وجہات ہیں دیکھیں پانیما لیکس یا پانیما کا کرپشن کا وہ معاملہ تو اب بہت پیچھے چلا گیا اس سے بڑھ کر جس جس معاملے نے اور جس ایشو نے سر اٹھایا ہے وہ کوسچن کر رہے ہیں اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی لویلیٹی ٹوورڈز سیکیورٹی اچھا کریں اس میں بھی ایڈ میں کر دوں کہ چوہ نسان صاحب نے بھی ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں سیاسی قیادت ہے کوئی کے درمیان میں ریپ نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی جس میں چوہ نسان صاحب ہی گئے میاں شہباز شریف صاحب بھی گئے آرمی چیف سے ملے جو ملاقات ہوئی اس سے قبل آرمی نے یعنی پاکستان کی آرمی ایک ایسا ملک جو اکیڈمی قوت ہے وہ پاکستان کی آرمی اس ملک کے وزیراعظم ہاؤس کے اندر میٹنگ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو پرائیم نیسٹر ہاؤس ہے وہ غیر محفوظ ہے تو اس کو کیا دوسرے لفظوں میں آپ یہ نہیں کہتے کہ اس پرائیم نیسٹر کی شخصیت جو ہے اس کو پھر شاید کوئی سیکیورٹی رسکلتا جا رہا ہے آپ نے بالکل بجا طور پر اس طرف اشارہ دیا یہ بات میں کرنے سب آپ کی طرف بھی آتا ہوں محرین انور راجہ صاحب ہمارے ساتھ پاکسین پیپس پارٹی کی سینئر اینما موجود ہے ان سے بات کر لیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم محرین صاحب یہ کہہ گا اس وقت جو پلٹیکل صورتحالہ ملکی اور جس طرح گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے جو خیبر پکتونخواہ کے اس وقت وزیراعہ لے کے آ رہے ہیں پورا سوابی کے پاس اپنا جو کونوائے اور جو کچھ اس کے اوپر ہو رہا آپ سے کس طرح دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس وقت جو حکومت جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے میں سمجھتی ہوں حکومت فسیلیٹیٹ کر رہی ہے آلات کے خراب ہونے کو کسی بھی جمہوری معاشرے میں حق ہے کہ وہ اتجاج کریں اتجاج ہوگا تو پتا چلے گا کہ وہ اتجاج پورا من ہے یا پورا من نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ طریقہ ایک آٹھ ٹھیک نہیں ہے یہ بہت افسوسناک ہے ٹھیک ہے امران خان صاحب کی پارٹی یا جو بھی ان کے بات ہے یا آج وہ کچھ کہتے ہیں کل وہ کچھ کہتے ہیں وہ یو ٹرنز لیتے ہیں یا وی ٹرنز لیتے ہیں وہ سب چھوڑیں مگر اس وقت جو خندقیں کھوڑ دی جا رہی ہیں جو کنٹینرز رکھے یہ کوئی طریقہ ایک آرہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت خود ہوا دے رہی ہے خود آگت کو بھڑکا رہی ہے جو بلکل مناسب نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے ان کو مناسب طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور ان ایڈوائزرز کو تو بلکل دور کر دینا چاہیے جو اس طرح کے ان کو مشورے دے رہے ہیں یہ حکومت کے گرنے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ پینامہ پینامہ یہ سب چیزیں بجائے پارلیمنٹ میں دسکاس ہونے کے یہ تو کہیں اور جاتے ہوئے چیزیں نظر آرہی ہیں حکومت جو ہے آپ کو خطرے میں نظر آرہی ہے حکومت تو پہلے دن سے ہی خطرے میں کیونکہ اس کے تو پاؤں مضبوط کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ 2013 کے الیکشنز میں جس طرح سے سویپ رگنگ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے آج کی جو صورتحال ہے جس طرح امام خانس آپ تو خوش ہوں گے اپنے بنی گالا میں بیٹھ کے کہ میری بہت اونچی ریٹنگ جا رہی ہے ہر چینل پہ آپ نے وہ سنسلا شروع کیا ہے میں سمجھتی حکومت کو ہوش کے ناپن لینے چاہیے جمہوری طریقے سے آپ ان کو حل کریں اور ان کو ڈھیل کریں آنے میں آنے میں یہ کیا کر لیں گی یہ دیکھیں کیا پھر تو دنیا دیکھیں گی اگر کوئی مار توڑ کرتے ہیں یا جیلاو کرتے ہیں اس طرح تو بالکل ایک وزیرعالہ ہے وہ کیسا بھی وزیرعالہ ہے مگر وہ وزیرعالہ ہے وہ elected ایک شکریہ ہے اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے اور پھر پرائیم جو ہے وہ انسٹیٹوشنز کو استعمال کر کے رکاوتیں پیدا کر رہے اپنے وزیرعالہ اپنی پولیس استعمال کر رہے یعنی کہ دو پرسنیلٹی کلیس کے اندر پاکستان کی جو انسٹیٹوشنز ہے پولیس ہے رینجرز ہے فوج ہے وہ استعمال ہو جائیں یہ کوئی بات ہے چلنے جی بہت شکریہ آپ میں سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں کریں سب ان کی بات جو آپ نے سننے میں اس کیوٹی والی بات جو آپ کر رہے تھے میں اس کیوٹی چھوڑی سے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پاناما لیکس کے اوپر تو کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہیں اور ان کی اپنے اطلب متضاد بیانات ہیں کوٹس میں بھی معاملات ہیں اور اول تو ایک اخلاقی اگر آئینی نہیں بھی اخلاقی ایک ذمہ داری پرائم نسٹر کی بنتی تھی کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کر یا ایک نیوٹرل باڈی ٹی آرز بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے اور اس میں کلیر نکلتے اس سے ہٹ کر جب آپ سیکیورٹی آپ کہنے لگے کہ ایک پیج پر میں کہتا ہوں ایک پیج پر بلکہ آپ حکومت اور سیکیورٹی ادارے خاص طور پر اب میں چارٹ نہیں محسوس کروں گا عامی کی بات کرتے ہوئے کہ عام فورسز اور پرائم نسٹر پاکستان اور گورنمنٹ اور کیبنٹ عاملے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں وہ اس لئے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ گورنمنٹ نے اس بات کو ایکسیکٹ کر دیا ہے جو فیڈنگ ہوئی تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے فیڈنگ ہوئی تھی جب گورنمنٹ کی طرف سے فیڈنگ ہوئی تھی تو اس میں وہ پرائم نسٹر بھی شامل ہوتے ہیں کیابننٹ بھی شامل ہوتی ہے اس میں وہ میڈیا сیل جو پرائم نسٹر میں کام پرائم نزٹر ہاؤوس میں کام اب گورنمنٹ کے پاس تو کوئی دو رائے رہی نہیں ہیں گورنمنٹ نے خود اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ان کے وزیور اطلاق نے اس خبر کو روکنے میں ناکام رہے جو کہ پبلش اس کا مطلب انہوں نے یہ اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اچھا دوسری بات میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے جب انہوں نے فیڈنگ یہ ایکسپٹ کر لیا ہے یہ ایکسپٹ ہو گیا آپ فورسز کے انتر اس وقت بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے ضربِ عزب کے طرح اس ملک کو ایک کلین معاشرہ دینے کی کوشش کی ایمکیو ایمکیویم کو نیوٹرلائز کیا ایمکیویم کی ٹرریزم کو نیوٹرلائز کیا میں بکرنے صاحب اس طرح بھی آتا ہوں مجھے صاحب اس پوائنٹ پر چلے جا میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کر لیں کہ اس ملک کی آم فورسز کہتی ہی کہ ہم پرائنم منسٹر ہاؤس میں جا کے مٹنگ نہیں کریں گے یہ غیر محفوظ ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے اگر وہ نہ بھی کہے یہ ایک بات روزی روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے ہر شخص جس کو سیکیورٹی کے معاملات میں ذرہ سے بھی دسترس ہے جس کو ذرہ سے بھی سوٹ بوجھ ہے بلکہ لوگ تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ شاید اس میٹنگ کو بگ کیا جا رہا تھا اس میٹنگ کو سنا جا رہا تھا پرائم نسٹر ہاؤس میں جو انہوں نے میڈیا سل اب ان حالات میں آپ چیف آف آرمی سٹاف کی بات کرتے ہیں وہ تو پرائم نسٹر سے کسی صورت بھی کسی سیکیورٹی میٹر پر بلکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہوگا کہ پرائم نسٹر ہاؤس ایک انسیکیور جگہ ہے جہاں سیکیورٹی کی بات ڈسکرس ہی نہیں کیا یہ جو پوائنٹ ہے جس کے اندر کے میٹنگ نہیں وہ کر رہے ہیں پرائم نسٹر ہاؤس کے اندر انسیکیورٹی کہہ رہے ہیں اور غیر محفوظ کہہ رہے ہیں دوسری لفظوں میں سیکیورٹی ریسک تو وہ سیکیورٹی ریسک کون ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ آپ ہمارے موں میں ڈال رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی نے نہیں کہا کہ ہم وہاں میٹنگ کے لیے نہیں جائیں گے یہ سیکیورٹی ریسک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اب بات انہوں نے کی ہے کہ خبر کی فیڈنگ ہوئی خبر ایک صحافی نے اپنے اخبار میں دی اور اس نے خبر کے آخر میں لکھا کہ اس خبر کی تصدیق میں نے مختلی لوگوں سے کی کسی نے نہیں کہا کہ یہ بات ہے یہ اس کی اپنی فیڈنگ تھی یہ اپنی اس کی پلوٹ تھا جو اس نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جو بھی آدمی آپ سب کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملویس ہے فلاں ملویس ہے فلاں ملویس ہے گورمنٹ کو مان گئی کیسے مان گئی ہے گورمنٹ کس نے کہا آپ کیوں کہ مان گئی ہے آپ کے انفرمیشن میسٹر وہ اس لیے تھوڑی کیا ہے وہ اس لیے تھوڑی کیا ہے وہ گورمنٹ مان گئی ہے گورمنٹ بالکل نہیں مانیں آپ کے جو سخس ہے جس نے یہ فیڈ کیا جس نے یہ خبر دی جب تک وہ نہ آ کر بتائے کوئی بات آگے گئی میں آپ کی طرف بھی دوبارہ واپس ہم نہیں ہم بریک لیتے ہیں جب میں بریک کے بعد واپس ہوں گا تو پہلے یہ پوائنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ مائنڈ بھی بات ہی گئی ہے پرائم منسٹر آؤس میں وہ کون سا ماسٹر مائنڈ تھا جس نے یہ خبر نہیں کی اگر پروید رشید صاحب بھی نہیں ہے تو کون ہے اس پر بھی مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ندیم شاہ صاحب آپ کی طرف ہوں گا یہ جو ساری صورتحال ہے جس پہ ایک کنر صاحب میں بھی تھوڑا ازارے خیال کی یہ جو سیکیورٹی کے معاملات وہ کہتے ہیں یہ پولٹیکل تو چیزیں چال رہی ہیں یہ پرائم منسٹر آؤس میں پیچھے چلی گئی لیکن یہ سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ آگے آ چکا اچھا جہاں تک سیکیورٹی کے معاملات ہیں میں اس سے دو سٹپ آگے کی بات کرتا ہوں یہ اس وقت صورتحالی یہ پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ حکومت آخری ہچکیاں لے رہی ہے جب کوئی حکومت جانی ہوتی ہے یا حکومت آنی ہوتی ہے تو اسی قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں یا آپ کو کیسے لگتا ہے حکومت آخری ہچکیاں لے رہی وہ تو بڑے کانپیٹنس سے بیٹھے ہیں اگر کانپیٹنس ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا جو استحور ہے دیکھیں جب عمران خان نے دھڑنا دیا تھا سو دنوں سے زیادہ تب اتنا کچھ نے انہیں نہیں کیا تھا اب تو دھڑنا ہوا نہیں اور ایک ہفتہ پہلے ان کو ٹنشن لگتا ہے یہ بکلار کی وجہ کیا ہے دال میں کالا ہے سر کھوٹ ہے دل کے اندر جو تحرق قادری آئیسے پانچ ہفتے پہلے دماغہ خیز قسم کا خطاب کر چکے ہیں جس پہ انہوں نے بتایا کہ ان کی فیکٹیوں میں تین سو سے زیادہ بھارتی لوگ کام کر چکے ہیں ان کے بارے میں وہ ثبوت دے چکے ہیں ان کے پاسپورٹ ان کے آئیڈی کار اخبارات کے اندر شائع ہو چکے ہیں ان کے نام تک سامنے آ چکے ہیں ہر چیز آن ریکارڈ ہے اور حکومت کے پاس اور شریف فیملی کے پاس اس کا دعا بھی نہیں ہے اور اس کے بارے یہ دیکھیں ساڑھے چودہ آپ یہ دیکھیں تین سالوں کے اندر سارے چودہ عرب ڈالر انڈیا گئے ہیں اور وہ کم کمپنیوں کے ذریعے گئے ہیں وہ بھی رکھوڑ رہے ہیں آپ چکے ہیں آپ کو اہر مزہ کی بات بتا ہے کہ پچھلے پانچ ہفتوں میں ساڑھے بارہ عرب ڈالر پاکستان سے باعشریف فیملی کے گئے ہیں خبریں چھپ چکی ہیں تفسریں ہو رہے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں یعنی کہ یہ ایک باپ کو بہت بات بتاتا میاں نواز شیف کی محض الزامات بھی توسکتا ہے محض الزامات نہیں یا کیسے محض الزامات ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی دن میاں نواز شیف صاحب جائیں میں آپ کو کٹیگوری لی چھوٹی سی بات بتاتا تاہوں کہ الیکشن کمیشن کے اندر میاں صاحب نے جو اپنے اساسوں کا فارم دی ہے اس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زیرے کفالے لکھا ہے آفشور کمپنی کا ذکر نہیں کیا پاناما کے اندر آفشور کمپنی آ چکی ہے ایک گھنٹے کی سماعت ہوتی ہے دس بندے ایسے الزامات پر قومی سمبلی سے فارق ہو چکی ہے برطرف ہو چکی ہے میاں صاحب کے اوپر کانون لگو نہیں ہو رہا ان کے اخلاق جتنی ڈٹیں اس وقت ناہلیت کے حوالے سے قومی سمبلی اب جا کے وہ لگنی شروع یہ چھے ماہ تو ان کے ہاتھیں کسی نے لگانے دیا میاں صاحب جو ہیں وہ طاقت اب اگر کہیں کہ وہ کٹ نہیں ہے تو بڑی چیدی چید بھئی این اوروں میں ان کا بھی نام تھا این اوروں کے ذریعے تو وہاں پس آئے منجمنٹ کو کی بھی انہوں نے ساری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ پانچزار پر ایک سال کا ٹیکس بھی دے چکے ریکارڈ پر 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 پانچلاکر پر بھی دے چکے بندہ پوچھے پانچزار سے پانچلاک ایک دم آپ نے کیا کروبر کیا اتنی عام دن آگئی یہاں آپ پر کہا سترہ پیسہ ہے تو پھر آپ نے پانچزار کیوں ٹیکس دیا آپ پورا ٹیکس کیوں نہیں دیتے بھئی ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں جا کے جب بھی لندن جاتے ہیں مہنگے ترین شاپنگ وال پر جا کے شاپنگ کرتے ہیں کہیں کہ مارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دوہزار چھے کے اندر آفشور کمپنی کا ریکارڈ موجود ہے ثابت ہو چکا ہے ایک چیز نیٹ کے اوپر موجود ہے ایک چیز کمپنیوں کے اوپر موجود ہے ڈیویڈ کیمبرون جیسا وزیراعظم اسیفہ دے کے جا چکا ہے آپ اپنے وزیراعظم کو احتساب کے لیے پیشنی آپ نے امراضی امراضی دیا تھا امراضی دیا تھا ابھیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹوں اس کی پوری ٹیم یہی کہتے ہیں جھوٹ ہیں لیکن سب سے بڑے جھوٹے ہیں وہ خود دیں اتنا جھوٹ والوں کے لوگ اس کو سچ سمجھے ان کے ٹیم اتنا جھوٹ والتی ہے ان سے زیادہ جھوٹا ہی کوئی ہے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر کیسا نظام ہے ایک چھوٹا چور جو ہے جس نے شاید کوئی سائیکل چورائی اس کے تو ریاست کرتے ہیں اسی لئے یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ایک آرمی چیف نے اپنے حاضر سروس جنرل کے خلاف احتساب کیا انہوں نے احتساب کی روایہ ڈالیا بڑے افسروں کو انہوں نے فارغ کیا تو یہ اپنے کرپٹ افسروں کو نہیں فارغ کرتے آپ اندازہ کر لیں کہ رانہ سناو اللہ کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں ہیں وہ چودہ لوگ مار دیا انہوں نے مناجل قرآن میں سو بندوں کو زمین کے ابھی تک اس کا کیا کیا انہوں نے جس بندے نے گاڑیاں توڑی اس کو گیارے سال سزا ہو گئی وہ گلو بات ہے وہ غریب آدمی تھا نا بچارے کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو ملازم ایک کونسولر کے لیکشن نہیں لے اس پر فیڈل موسی انفرمیشن کی جو دی ہے اس پر وزیر ممکت جن کو بنایا وہ جن کی بیٹی ہیں ان کا بھی پہلے سارا آرمی کے ساتھ ایشو نکلا اور ٹیپ شیپ جو سارا سلسلہ تھا اسی کو بنانا ابھی بھی جب یہ سارا یہ جب کھوجی اب چل پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑا ڈون لیں گے یہ سارا کھڑا پرائیم نسٹر اسے پہنچتے ہیں میاں نوازشیر کے ساتھ ماسٹر مائنڈ کا ذکر وہ چوڑی نسٹر پرائیم نسٹر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جناب وہ بھی اپنی تیاری میں ہے آپ کا بتاتے ہیں سو سے زیادہ قومی اسمبلی کے رکان ان کے رابطے میں ہے فارور بلاک بن رہا اس وقت ٹھیک سارا تو کنے صاحب یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ ماسٹر مائنڈ کے ایک سے کیا مراد ہے میں آپ کو سننے جی میں آپ کو سننے جی نظیر چوڑی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں تمام کی تمام مفروضوں پر مبنی ہیں ان کی لفاظی ہے فروئی باتیں کسی بات میں کوئی صدا کریں فروئی بات ہے کہاں ثبوت ہے کسی چیز کا پرنامہ لیل کا نام یہ ان نواز لیل کا نام ہے جو چیز ہے وہ ان کی فیملی تجھلی ہوتا ہے ثبوت اس کے لیے آہنا آکھ پر مبنی ہے کہ سنواز تجھلی ہوتا ہے کسی چیز کا کہ یہ بات صدق تھا ہے کہ کہ ہمان باتیں جتنی ہیں ایسے ہی آہ صاحب 99100 د کناڈ کا گنی ہے سب کچھ ہیں 60% کا گنی ہے سب آپ نیٹ پر کلے گئے ہیں کچھوں تھے مہرانی نواز لیل کا سب سے مہرانی نواز لیل کا تو میں تکتے ہو میں ساکر میرانی ہے سوو سے میرانی ہے 1880 میں اللہمیت کا نایزیادہ جو میں زیادہ ان کے ایک ہی سر میں کرزے ماہ کیے تھے چھے سال سے چھوٹ سے نسیل گئی انہوں نے تو کیا ہے کوئی کچھ کی چھوٹے میں کرزے ماہ پر آلی ہیں کرزے ماہ پر آلی ہیں انہیں سے آسی سے آلے ہیں انہیں سے آسی سے آلے ہیں شباہ شریف سٹیٹ پر کھڑے ہو کرتا ہے کہ اگر میں نے ایک تیری پیسہ بھی ماہ پر آیا ہو تو میرا کیری وانکا کر لو میں ہر وقت دینے کے لیے سبیار وانکا کرتا ہے کہ بیالی مہین شباہ شریف نے تم کچھ دیا انجا میں یہ اکسی اور دکھر پتی ہے آپ کہنے کہ مختلف ہیں ان کو پتایا ان کے گڑے بان پر آدھا لے گا یہ اس کو مروعہ داتے ہیں یہ جو بات ہی یہ ہو توی یہ بتا دے کہ آپ کہتے ہیں انہیں سبیار صاحب نے جی Rogan اگر ثابت ہو جائے تو یہاں اس ملک کے اندر ننڈی پور جیسے واقعات ہیں جس کے اندر ریکارڈ ہی جلا دیا گیا تو پکڑے کیسے جائے ہیں؟ انہیں نے کہا کہ اندر ریکارڈی نہیں ہے اس نے نام بدلے آپ اپنا نام بدلے ہیں اور اچھا مجھے ابھی بتا دے کہ ثبوت نہیں ہے تو یہ سیکیورٹی کا اتنا بڑا معاملہ لیکس کے حوالے سے آیا اگر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی جی تو یہ شیخ رشید صاحب نزائن کیوں کر کے پھر؟ دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں سر شریف ایمی کلپت ہے ذمہ دار ہے اس چیز کی میں پہلے آج کچھ کہا پرائیم سے ذمہ دار ہے پرائیم سٹر نے یہی کہا ہے کہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کب ہوگا کب ہوگا یہ ہوگا سب سے پہلے جس آدمی نے یہ خبر بنائی جس نے پلاؤٹ کی اس کو قدر لگائے گئے کہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا یہ تمام صحافی تلوی میں تمام نہیں گرہ میں تھی نہیں کوئی فلیٹ نہیں گئی اس نے خود تسلیم کیا اس نے ہاں اس کا مجھے نہیں بتا یہ صحافیوں کا کام ہے ایسی خبریں دینا وہ دیتے رہتے ہیں وہ پرابیر خبریں دیتے رہتے ہیں ساری دنیا کا جانتی ہے اور اس نے خود لکھا ایک تاریخ میں اس نے خود لکھا اس میں کہ جس جس سے میں نے تجدیق کی انہوں نے کہا کہ تم یہ بات جھوٹی ہے یہ بات اگر وہ اس میں خود لکھا اگر صاحبی نے خود سارا کچھ کیا ایس پی آر نے اس کو پلانٹن ڈیوز آر دیا اگر اگر یہ خود سے اس نے سارا صاحبی نے جو بھی کیا تو یہ پھر چودین نظار صاحب کس ماسٹر مائنڈ کے پیچھے پڑے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ رپورٹری سارا ذمہ دار ہے تو یہی بات ہے نا کہ وہ جو سارا نے نہیں کیا یا سارا نے کیا تو بتا لو چلے نا اس کو تو پہلے آر میں ٹھیک ہے آپ سب میں لے کر میڈیا میں سب میں لے کر ایتنا پریشیر ڈالرک اس کو باہر بگا دیا اگر پاڑا چلے نہیں نہیں تو اس کو روک لیتے ہیں روک لیتے ہیں اس کو بھی بلا دیں گے اچھا کرنے صاحب یہ بتا دیجئے گا کہا میں کیا تو اس اخبار میں کام کرتا ہے سرل جس اخبار میں کام کرتا ہے اس کی جو مالکر نے اس کے میئے کو تو اس نے پی آئی اے کے چیئرمن بنایا ہے ہر میڈیا اس کو تو اس ملک میں کوئی کسی کا بھائی موکری نہیں کر سکتا کوئی کسی کا والد موکری نہیں کر سکتا جو بھی آگئی اس پر ارزام لگا ہے یہ فلاں کا رشتہ دار ہے یہ کہاں جان بڑا ایسا ہے اس قابل لوگ ہیں تو انہوں نے رگا ہے کس میں لگا ہے اس کا پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں بات یہ ہے کہ پی آئی اے کا بیرہ غرق اس لیے ہوا ہے پی آئی اے کی کہ یہ بھی بس پارٹی نے انہوں نے نہیں کیا اچھا 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 کونوں نے میندل کے کیا نہیں نہیں پاکی اس میں جتا ہے کون سے جو رہی ہے اچھا کون سے کی پتا دیئے یہ بیش دو بیش میں نہیں دیا اچھا کنے صاحب یہ بتا دیجئے گا انہوں نے موٹر پر آئی اے کیوں نہ رکھے کونسی چیز پاکستان کی گرمی نہیں ہے ملوہ ڈائن گرمی تھا تربیلہ ڈائن گرمی تھا ہمیشہ جب ملک کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے قوم ٹیکس نہیں دے گی آپ کے پاس خص کرنے کے لیے ملوہ ڈائن گرمی تھا ہمیشہ جب آپ کو اپنا اپنا کو سو سمجھ کر بات کریں میاں نواز سے جیسا محبے وطن آدمی اس ملک میں نہیں ہے میری اور آج تک کسی عدالت نے میاں نواز شریف کو یہ ہر جو ڈیام لگایا گیا اس سے بریوزمہ کرا گیا ہمارے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں پاکستان تریقین صاحب کی سینئر اینما ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام اچھا یاسمین صاحبہ اس وقت جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کی جماعت کے ساتھ آپ کس طرح مجھے یہ بتا دیجئے گا اس وقت جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس پر کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس پر کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے مجھے یہ بتا دیجئے گا اس وقت جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے اس پر کیا آپ کا رد عمل ہے دیکھیں گورنمنٹ جو کرے گی رد عمل تو ہمارا کیا ہونا ہے یہ گورنمنٹ کا جو طریقہ ہے اس طرح کا یہ جو انہوں نے دہشت گردی پھلا رکھی ہے اور جس طرح کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے یہ کوئی جمہوریت کی بات ہوتی ہے اصل میں جو بھولیت پہ اندر تو دو بندہ پروٹیس پر آمن پروٹیس کرنا چاہتے ہو اس بندے کو پورا حق کے پورا منٹ پروٹیس کرنا چاہتے ہیں یہ کسی طریقے سے جو مردی رکابتیں ڈالتے رہے ہیں اور اس طرح کی مردی ظلم کرتے رہے ہیں اور شور مچاتے رہے ہیں تحریکین ساتھ کے برکے رکنن والے نہیں ہیں ہم سارے جا رہے ہیں ہم سب پر نہیں گاڑا پہنچے گئے اور ہم سارے جو ہے خان کی ہر قول پر لب بیٹ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جس بات کی جنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کی بقا کی جنگ کر رہا ہے وہ اس وقت جب لوڑا ہے وہ پاکستان میں کرسل ختم کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کوئی اپنی جنگ تھوڑی لگنا ہم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت بجائی یہ کہ بھئی آپ بیٹھیں کیوں آپ بنایئے آپ کو اپوزیشن نے جوائنٹ اپوزیشن نے کیوں آپ بنا کے دیئے ایک دل بنایا کیوں نہیں آپ پاس ہونے دیتے what is wrong اگر آپ کو آپ کے پرائی میریسٹر نے آ کے پارلیمنٹ پر کھڑے ہو کے کہا کہ بھی مجھ سے آپ میں ہر بات کا جواب دوں گا میرے بچے ہر بات کا جواب دے دیں گے وہ اچانک ان جواب دینے میں سات مہینے کیوں لگا دیں گے اچھا اچھا یاسمین صاحب یہ بتائی گا کہ اب جس طرح کا بطرین قسم کا کریک ڈاؤن آپ کے خلاف ہو رہا ہے اس صورتحال کے اندر دس لاکھ لوگوں کا جو کلیم تھا خان صاحب آپ سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ پورا کر پائیں گے دیکھیں جی دس لاکھ ان کو پتا تھا نا دس لاکھ لوگوں نے آنا ہے اسی لیے انہوں نے ہر قسم کی رکعاتیں ڈالی کی کوششٹی ان سے کہیں کہ آپ بلکل فکر نہ کریں ہم بے باری کو گھنٹی کریں گے بکائیں گے پر آپ کو کہ انشاءاللہ حالات کیسے ہیں یہ تو وہ پتا چلے گا ان کو یہ اگلائے لے کس بات پر ان کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے کہا ہے ہمیشہ لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے انہوں نے رائیمنٹ کا کہا تھا کہ بھی لوگ نہیں آئیں گے سارے لوگوں نے مانا کہ اتنا بڑا اتماع ان سے پہلے کری نہیں دیکھا تھا اس لیے میرا خیال ہے جب ہم کہتے ہیں بس لوگ اس وقت پاکستان کے سارے لوگ آنے کو تجار ہیں اور چل پڑے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو تاریخ کو کیا حال ہوگا ٹھیک ہوگیا بہت شکریہ کنرل صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں مجھے یہاں ناظرین بریکل لگتے ہیں اور بریکل کے بعد جب میں واپس آنگا تو کنرل صاحب کی طرف دوبارہ جائیں گے اور یہ جو ماسٹر مائنڈ کی بات کی جائیں گے اچھا کنرل صاحب یہ پڑے گا کہ یہ پرویز صاحب کے جو ستیفے سے کیا اس سے معاملہ ٹل جائے گا اور دوسری بات ہے کہ اگر نہیں ٹلے گا تو جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کیا اترے پردوں میں چھپا ہوا ہے کہ ہمارے ریاست کے تمام ادارے سیکیورٹی کے بھی اور جو انٹیلیجنس کے بھی ادارے ابھی تک اس کو نہیں جان سکے کہ وہ کون ہے دیکھیں ایک کٹسی ہے کہ ماسٹر مائنڈ کا نام سامنے نہیں آرہا ورنہ ماسٹر مائنڈ کا کس کو نہیں پتا آپ دیکھیں کہ کافی عرصے سے ایک بات سامنے آرہی تھی کہ مودی نواز ایسا ریلیشنشپ ڈویلپ ہو رہا ہے جو کہ سٹیٹ انٹریسٹ کے اگینسٹ ہے ان کا اپنا پرسنل ریلیشنشپ ان کے بزنیس انٹریسٹ ان کے انڈین کنیکشن اس کے بعد جو جاسوس پکڑ گیا بلوچتان میں اس کے بارے میں بھی حکومت فوج عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کو یوین کانسل میں لے کر جائے جائے گا تو بہت سارے ایسے معاملات تھے جن کے بارے میں یہ شکوک و شبات پیدا ہو رہے تھے کہ سٹیٹ انٹریسٹ کے اگینسٹ پرائیم منسٹر صاحب مودی کے ساتھ ریلیشنشپ یا انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات چیت آ رہی تھی کہ جب بھی ان کے اگینسٹ ایجیٹیشن ہوتا ہے تو ایل او سیز پر اور بلوچتان میں اور کراچی میں رو جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اب جب یہ پرائیم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کی لیک کے جوئی میٹنگ کے منٹس کی فیڈنگ ہوئی ایک اخبار کو اور اس اخبار کی فیڈنگ کے بعد یہ بات ایک روزی روشن کی طرح آ ہو گئی کہ اب پرائیم منسٹر ہاؤس میں یا پرائیم منسٹر صاحب پر ایک حد سے زیادہ ڈپینڈ نہیں کہہ جاتا ہے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ شاید آرم فورسز اب وہ چیزیں پرائیم منسٹر کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ شیئر بھی نہ کرے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھ گئے یعنی اتنا ایراؤڈ ہو گیا اٹلس لیب وہ اتنا اتنا اتنی ان کی جو کریڈیبلٹی ہے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس حد پر چلی گئی ہے میری اپنی اسے دیکھیں ضرب عزب کے تحت ایم کی جو ٹیررسٹ پنچ تھا اس کو ختم کیا ضرب عزب کے تحت طالبان اور ٹیررسٹ نے ان کو ختم کیا اور اس کے بعد آپ ایک ڈان میں فیڈنگ کر کے پوری فورس کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو سیبلین گارمنٹ تو ان ٹیررسٹ کو مارنا چاہتی ہے لیکن ان کی راہ میں آرمی رکاوٹ ہے اس حد تک آپ لے اب آرم فورسز اتنی ڈی موریلائز ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کمان کے اوپر یہ لازم آگیا ہے کہ وہ آرم فورسز کے اندر جو بے چینی ہے جو غصہ ہے اس کو ختم کرنے کی اچھا یہ جو بے چینی اور غصہ ہے کیا آپ پرویز رشید صاحب کے ریزائن دینے سے نہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ اس پر حانت رہے ہوں گے کہ پرویز رشید کیا یہ تو ایک صدقہ بھی نہیں بڑھتا اصل جو قربانی وہ ہونی چاہیے جو جانل صاحب کارل صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں پہلی بات یہ انہوں نے کی کہ قربوشن سنگھ کا ذکر نہیں کیا میاں نواز شریف نے کشمیر کے موضوع پر ایک ماسٹر پیس تقریب کی اور انہوں نے کہا جی قربوشن سنگھ کا ذکر نہیں کیا بابا قربوشن سنگھ اب ایجنسیوں کے پاس ہے جب تک اس پر تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں وزیر اعظم غیث ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتے انہوں نے وہاں جو بھی بات کی اگر قربوانی کی بات کی اور بات کی اور یہ بھی کہا قربوشن سنگھ کا ذکر نہیں ہوا وہ جب مکمل ہو جائیں گی تحقیقات ان کے پاس چلی جائیں گی وہ دوسری بات انہوں نے مودی کا ذکر کیا بابا ایک کارے بار بتا دے جو میاں نواز شریف کی یا اس کی فیملی کا انڈیا میں ہو کوئی ثبوت صرف ساری باتیں ہیں لفاظیاں ہیں آپ باتیں کرتے جائیں کوئی ثبوت نہیں ہے انڈیا کے ساتھ اگر یہ باتیں ہوتی تو میاں نواز شریف مظفر آباد میں کھڑا ہو کر یہ کہتا کہ جناب مقبوضہ تشمیر جیو پاکستان کا اٹھولنگ ہے کیا میاں نواز شریف اکورم و دیرزہ میں کھڑا ہو کر اتنی سخت باتیں کرتا اتنی سخت باتیں کرتا کسی نے نہیں کہی سوال نواز شریف کے تین چال میں جتنی مرتبہ کے مجرم میں دیا ہے نواز شریف سے زیادہ تشمیر کے حیشو کو کسی نے اٹھا کر نہیں دیا میاں نواز شریف اچھا بری صاحب یہ جو نموز آئی جس نے پرنید رشید صاحب جو ریزائن کر گئے اب آپ کے خیال میں کاپی ہے نہیں یہ تو بات دیکھیں میں تو عز کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے خود اس پر یہ کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے لیکن میں یہ ارز کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ خبر لگائی اس نے آخر میں یہ لکھا کہ یہ خبر ہر بندے نے کہا کہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے اس نے لگا دی اس کو بلا کر پوچھا جائے کہ اس نے یہ خبر کیوں لگائی کس کے کہنے پر لگائی پھر فیصلہ ہوگا کہ چاہی سب آپ بھی پھر فیصلہ آپ بھی سینئر جنرللٹ کون نہیں پوچھے گا کون نہیں دیکھنا اب ایک فورم بن گیا ہے ایک فورم بن گیا ہے اس میں آئی بھی جتنی بھی ایجنسیاں اور یہ غلط غلط فورم بن گیا اس میں فورم بن گیا ہے وہ فورم تذیکھ کرے گا کہ اس کا کون ہے نہیں اس نے یہ کہا اتنی جنسیاں کٹی ہو بھئی ہے کہ وہ اتنا بھی معاملہ نہیں دیکھ سچا چاہی سب کون ہے ریپورٹر نے یہ کہا کہ میں نے اس بات کی تذدیق کی مختلف طور پر ہاں اس نے یہ کہا کہ تذدیق کی کسی نے تذدیق نہیں کی کسی نے تذدیق نہیں کی نہیں کسی نے تذدیق نہیں کی چاہی سب اٹھے لکھا آپ بھی بیلنس ہیں آپ بھی عجبت کہتے ہیں نہیں یہ بات اس نے کہیا اکبار میں پڑھ رہے ہیں اکبار اٹھا لے کہ آپ بھی عقبار جیسے اکبار جیسے اکبار جیسے اکبار جیسے وہ سچا ادمی ہے نواز سید سے زیادہ اس ملک میں سچا اور اماندار آدمی کوئی نہیں ہے اچھا ندیم فالدی صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی صاحبی ہیں اب یہ جو خبر کا ایشو ہے چونکہ اوپر جا چکے اور اس کی اوپر پہلے بھی تحقیقات ہو چکی اور سارا یہ کنسرن جو ہے جب چیپ فالدی صاحب پرائیم لیسر صاحب کے ساتھ ملے تو بہت ساری چیزیں ان کو دی بھی ثبوت کے طور کے اوپر تو اب یہ وعید عالم صاحب کہتے ہیں کہ بس وہ رپورٹر اور اس کا اخوات اس میں میں نا میں چوئی نسار صاحب کی پریس کامفس میں وزیر داخلہ ہے ذمہ دار آدمی ہے ان کی دو تین باتوں کو میں پوائنٹ کے طور پر نکتے کے طور پر بیان کرنا چاہا انہوں نے اپنے ہی اس پریس کامفس میں کہا تھا کہ سرل کی ریکارڈ کے اوپر یہ بات ہے کہ انہوں نے پرویرشی صاحب سے ملاقات کی اب پرویرشی صاحب سے یہ غلطی ہوئی کہ ان کے علم میں آگیا تھا کہ ملک کے خلاف خبر لگ رہی ہے ان کو چاہیے تھا یہ خبر کو آتے ایک تو پوائنٹ ہی ہے تو لہذا حکومت کے ایک ذمہ دار آدمی کو پتا تھا کہ حکومت کے فوج کے خلاف اور اس طرح کے ہمارے ملکی مفاعت کے خلاف جو ہے وہ خبر لگ رہی ہے اور خبر بھی انہوں نے پڑھ لی تھی اور خبر جو تھی وہ مودی کا نیریٹیو ہے جو وہ بیان کرتے ہیں مودی کا امریکہ کا جی امریکہ کا نیریٹیو ہے ساری وہی باتیں ہیں اس میں دوسری بات میں ایک جو بہت اہم ہے نکتے کی بات ہے کہ یہ ابھی ایک الزام لگا ہے اور اس الزام کی تحقیقات شروع ہی ہیں اور پریرشی صاحب کو برطرف کر دیا گیا جب وہ الزام اگر ثابت ہو گیا سزا میں لگی نا ثابت ہوا پھر ان کو منسٹری پر مل جائے گی لیکن اب اسی بات کو لی رہیں پرائم منسٹر کی اوپر الزام لگا پاناما لیکس کا سارے دارے بات ارے بھائی یہ تحقیقات ہوگی وہ سیوا دے وہ سیوا دے تحقیقات اگر ثابت ہو جائے اگر ثابت ہو جائے اگر ثابت ہو جائے بے گنا اگر ثابت ہو جائے بے گنا وہ واپس آجائے اگر ثابت نہیں ہوتا وہ بیاں اور اجام اجام ہوتا ہے اور جو اس پر اجام لگایا جاتا ہے وہ اب ثابت ہو جائے ہوئے ناظرین فان یہ ہے آپ کی جتنی تائم خدموں کے لیے جتنی ساری ہے ناظرین فان یہ ہے اس میں دو اہم اشو چل رہے ہیں ایک سکیورٹی کا اشو اور دوسرا امران کا دھرنا پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے ایک خطرناک دورائے کے اوپر ہے اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کا سسٹم کس طرف جاتا ہے رعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے حسائی میں رکھیں اپنے میز بانہ سنزیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ